ہیلو مووی لورز سواگت ہے آپ کا وائپر ایکسپلینڈ چانل پر اور آج ہم دیکھیں گے چکی سیزن ٹو کے اپیسوڈ نمبر چار کو اگر آپ نے ابھی تک اس کے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو پہلے انہیں ضرور دیکھ لیں تو چلیے جانتے ہیں آگے کی کہانی کو بینہ کسی دیری کے اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں سیڈ آف چکی کا ایک چھوٹا سا ری کےب دیا جاتا ہے جنہیں نہیں پتا انہیں بتا دو کہ اس مووی میں چکی اور ٹیفنی کا ایک بچہ ہوتا ہے جو پوری مووی کے دوران کنفیوز رہتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی مووی کے انڈ میں ٹیفنی اپنی آتما کو ایکٹریس جینیفر ٹیلی کے اندر ٹرانسفر کر لیتی ہے اور ساتھ ہی گلین کی آتما کے دو حصے کر اپنے جڑوا بچوں میں ڈال دیتی ہے جس سے وہ گلین اور گلینڈا بن جاتے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں ایک ڈیٹیکٹیب نیکہ کی تلاش کرتے ہوئے ٹیفنی کے گھر میں آتا ہے لیکن ٹیفنی اسے مار کے اس کی بوڈی چھپا دیتی ہے اور اس کا بلڈ ساف کرنے سے پہلے ہی گلین اور گلینڈا یہاں آ جاتے ہیں اور ٹیفنی ان سے بہانہ بناتی ہے کہ یہ بلڈ نہیں بلکہ کون سیرپ ہے اور آپ کنفیوز نہ ہو اس کے لیے بتا دوں کہ جس کے چھوٹے بال ہے وہ گلینڈا اور جس کے لمبے بال ہے وہ گلین ہے اور یہ دونوں اب بھی اپنے آپ کو لڑکی یا لڑکا نہیں مانتے اور ان دونوں کو ہی سیڈ آف چکی میں جو کچھ ہوا تھا وہ یاد نہیں ہے مطلب انہیں نہیں پتا کہ ان کا باپ چکی ہے یا یہ دونوں پہلے ایک ڈول ہوا کرتے تھے انہیں یہی لگتا ہے کہ یہ ایکٹریس جینیفر ٹیلی کے بچے ہیں نہ کی ٹیفنی کے ٹیفنی دونوں کو ان کے برث ڈے کے لیے بیش کرتی ہے اور دونوں ہی ٹیفنی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ایک سال سے اس گھر میں کیوں پڑی ہے اور انہیں اکاؤنٹین سے بھی پتا چلا ہے کہ ٹیفنی کا بینک اکاؤنٹ بس کھالی ہونے والا ہے ٹیفنی آرام سے ان سب باتوں کو تال دیتی ہے لیکن پھر گلینڈا پوچھتی ہے کہ نیکہ کون ہے جس پر ٹیفنی جھوٹی کہانی سناتی ہے کہ نیکہ اسے ایک مینٹل ہسپٹل میں ملی تھی اور وہ ٹیفنی سے کافی obsessed ہو گئی تھی اس لیے ٹیفنی نے پورے گھر میں نیا سیکیورٹی سسٹم لگ بایا ہے اب اگر کوئی کسی کمرے کا دور بھی کھولتا ہے تو ٹیفنی کو پتا لگ جاتا ہے اس کے بعد گلین اپنا فون چارج کرنے یہاں سے چلا جاتا ہے اور گلینڈا ٹیفنی کو بتاتی ہے کہ بچپن سے ہی اسے ایک نائٹ میر آتا ہے جس میں اس نے ایک لیڈی کو زندہ جلا کر اسے مار دیا تھا اور اسے ایک آدمی کی آباز بھی سنائے دیتی ہے جو اسے شٹ فیس کہہ کر بلاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سیڈ آف چکی میں سچ میں ہوا تھا اور چکی ہمیشہ اپنے بچوں کو شٹ فیس کہہ کر بلاتا تھا خیر لیکن ٹیفنی بتاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور گلینڈا تو ایک مکھی بھی نہیں مار سکتی ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گلین وہی دروازہ کھولنے والا تھا جس کے اندر نیکہ قید ہے لیکن تبھی ٹیفنی اور اس کا نیا بٹلر یہاں آ جاتے ہیں جسے ٹیفنی نے صرف اس کمرے کی نگرانی کرنے کے لیے ہائر کیا ہے تبھی ٹیفنی کو پتا چلتا ہے کہ گلین اور گلینڈا نے ان کے برثڑے کے لیے ایک سرپرائز پارٹی رکھی ہے اور یہاں کچھ گیشٹ کو بلائیا ہے میں بتا دوں کہ یہ لوگ ٹیفنی کے نہیں بلکہ ایکٹریس جینیفر ٹیلی کے فرینڈز اور فیملی ہیں جینا جور سٹن ریال لائف میں بھی ہولی ووڈ ایکٹرز ہیں اور میگر ٹیلی جو کی ریال لائف میں بھی جینیفر ٹیلی کی بہن ہے اب بٹلر ان سب کو ڈرنگ سرک کرنے لگتا ہے ان میں دھیر ساری ہولی ووڈ ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں جو ان کو ہی سمجھائے گی جنہیں ہولی ووڈ کی اچھی خاصی نولیج ہو بٹلر اب ان سب سے کچھ اپمان جنک سوال کرنے لگتا ہے جس سے سب ہی اس سے گصہ ہو جاتے ہیں وہ گلین اور گلینڈا کا بھی مزاک اڑاتا ہے کہ ان دونوں میں لڑکا کون ہے اور لڑکی کون وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ نون بائنری ہے پر یہ سب باتیں اس کے سر کے اوپر سے جاتی ہیں ٹیفنی بٹلر کو لے جا کر واپس نیکہ والے روم کے سامنے چھوڑ دیتی ہے جب وہ باپس آتی ہے تو لیونگ روم میں کوئی نہیں تھا اچانک گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے اور ٹیفنی کو پتا چلتا ہے کہ نیکہ کے کمرے میں کوئی گھس گیا ہے وہ واپس جا کر دیکھتی ہے کہ بٹلر کو کسی نے مار دیا ہے اور نیکہ اپنے کمرے سے گائب ہے اچانک سبھی گیشٹ بھی یہاں آ جاتے ہیں اور ٹیفنی ان سے بہانہ بناتی ہے کہ آج وہ ایک مرڈر مشٹری گیم کھیلنے والے ہیں جس میں انہیں پتا لگانا ہے کہ بٹلر کو ان میں سے کس نے مارا سب کو لگتا ہے کہ بٹلر مرنے کا ناٹک کر رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیکہ کو کوئی دوسرے کمرے میں لے جا رہا تھا اب ٹیفنی سبھی سے سوال کرتی ہے اور آخر میں شک گلین اور گلینڈا پر جاتا ہے لیکن ٹیفنی کو یقین تھا کہ اس کے بچے ایسا نہیں کریں گے ٹیفنی واپس نیکہ کو کھوجنے لگتی ہے لیکن جینا یہاں آ کر اس پہ چڑھنے لگتی ہے ٹیفنی کسی طرح اسے یہاں سے بھگاتی ہے تو جو آ کر ٹیفنی پہ چڑھ جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیکہ کو اصل میں گلین نے ازاد کیا تھا اور اب اس نے نیکہ کو ایک سیکرٹ کمرے میں رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ٹیفنی بھی نہیں جانتی اور اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ گلین اور گلینڈا دونوں ہی نیکہ کو یہاں سے آزاد کروانے آئے ہیں اس کے بعد کہانی تین مہینے پیچھے جاتی ہے جب یہ دونوں ٹیفنی سے ملنے آئے تھے اور ٹیفنی انہیں بھی اپنی لائر لائر مووی دکھا رہی تھی لیکن ٹیفنی نے اتنی زیادہ پیلی تھی کہ وہ بہوش ہو گئی اس کے بعد دونوں نے اس کمرے کو کھول کر دیکھنے کا ڈیسائٹ کیا اور کمرے کے اندر انہیں نیکہ ملی نیکہ انہیں بتا دیتی ہے کہ ان کی ماں ایک پاگل مڈرر ہے جس نے اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر اسے ایک سال سے بند کیا ہوا ہے پھر یہ تینوں نیکہ کو یہاں سے باہر نکالنے کا پلان بناتے ہیں جب گلینڈا نیکہ کے ساتھ اکیلی تھی تب گلتی سے اس کی انگلی کٹ جاتی ہے اور خون دیکھ کر چکی کی آتما باہر آ جاتی ہے چکی گلینڈا کو پہچان لیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے گلینڈا کو اس پر یقین نہیں ہوتا کیونکہ اس کی مدر کے حساب سے اس کا باپ انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا چکی بتاتا ہے کہ ٹیفنی نے ہی انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا ہے اور انہیں اس کے لیے ٹیفنی کو مار دینا چاہیے آخر میں چکی گلینڈا کو شٹ فیس کہہ کر بلاتا ہے اور تب جا کر گلینڈا کو یقین ہوتا ہے کہ چکی سج بول رہا ہے اور اب پریزنٹ میں ان دونوں نے یہ پارٹی اسی لیے رکھی ہے تاکہ ٹیفنی کا دھیان بٹا کر نیکہ کو یہاں سے بھگا سکے لیکن گلینڈا اور چکی کا ایک دوسرا مقصد بھی ہے ٹیفنی کو مارنا اب گلینڈ نیکہ کو لے کر یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن لفٹ میں ہی انہیں جو کی لاش ملتی ہے جسے کسی نے گولی مار دی تھی اور اس کا خون دیکھ کر نیکہ پھر سے ٹرگر ہو جاتی ہے اور چکی کی آتما باہر آ جاتی ہے اب تک گلینڈ کو یہ نہیں پتا تھا کہ نیکہ کے اندر چکی کی بھی آتما ہے گلینڈ کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے گلینڈا اسے بہہوش کر دیتی ہے کیونکہ وہ کبھی اپنی مدر کو مارنے کے لیے راضی نہیں ہوتا گلینڈا چکی کے لیے پروسٹھیٹک آمز بھی لے کر آئی تھی جو وہ چکی کو پہنا دیتی ہے اور پھر اسے لے کر سب کے سامنے جاتی ہے چکی ٹیفنی پر بندوق تان دیتا ہے اور باقی سب کو لگتا ہے کہ یہ بھی ناٹک کا ہی حصہ ہے اور وہ اسے سیریسلی نہیں لیتے چکی اب ٹیفنی پر شوٹ کرتا ہے لیکن گن میں گولیا ہی نہیں تھی اور ٹیفنی چکی پر ایک کھینچ کر تھپڑ مارتی ہے جس سے نیکہ واپس کنٹرول میں آ جاتی ہے اب نیکہ ترنت اپنے نکلی ہاتھوں کا یوس کر ویلچیئر چلانے لگتی ہے اور گلین اور گلینڈا بھی گھر سے باہر بھاگتے ہیں لیکن گلین اب ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیتا ہے نیکہ ویلچیئر چلاتی ہوئی گھر کے باہر جاتی ہے جہاں اولریڈی اس کے لیے ایک کار انتظار کر رہی تھی نیکہ اور گلینڈا دونوں اس گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کار کی ڈرائیور اور کوئی نہیں بلکہ کائل ہے جو کی زندہ ہے گلینڈا کائل کو بتاتی ہے کہ گلین ان کے ساتھ نہیں آ رہا اور کائل گاڑی لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے ٹیفنی پیچھے روتی رہ جاتی ہے اور اس کے فرینڈز کو لگتا ہے کہ یہ ایکٹنگ کر رہی ہے دوستو اب اس اپیسوڈ میں کسی طرح تو چکی کو دکھانا تھا تو اپیسوڈ کے انڈ میں چکی اپنا ایک شو لے کر آتا ہے دہ چکی شرما شو جس کی آج کی گیسٹ ہے ڈبلو ڈبلوئی سوپرسٹار لیو مورگن چکی لیو کا شو پر سواغت کرتا ہے اور لیف چکی سے اپیسوڈ سے ریلیٹڈ سوال کرتی ہے جیسے کی بٹلر کو کس نے مارا اور چکی بتاتا ہے کی بٹلر کو گلینڈا نے مارا تھا اس کی ڈرنک میں زہر ملا کر تاکہ وہ نیکہ تک پہنچ سکے اب لیف پوچھتی ہے کی جو کو کس نے مارا تو جو کو جینہ نے مارا تھا کیونکہ وہ جینیفر کے پیچھے پڑا تھا اس بات کے لیے اس نے جو پر اپنی پوری بندوق کھالی کر دی تھی یہ بہی بندوق تھی جو کی وہ گلینڈا کے لیے گفٹ میں لائی تھی کیونکہ گلینڈا کو پتا تھا کیون ہے ٹیفنی کو مارنے کے لیے ایک گن کی ضرورت ہوگی تو اس نے آنٹ جینہ سے ریکویشٹ کی تھی کہ اسے گفٹ میں ایک گن دے لیکن جینہ نے اس گن کی ساری گولی جو پر چلا دی جس کے کاران آخر میں وہ گن کھالی تھی خیر اب لیف چکی کو اٹھا کر اپنی گود میں بیٹھا لیتی ہے اور چکی بتاتا ہی کہ ٹی وی نیڈورک کے ساتھ ان کی ڈیل ہے کہ ہر اپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی تو چکی کے ہاتھوں مرنا ہی چاہیے اور دوستو ایک ڈیل یہ بھی ہے کہ چکی ایک اپیسوڈ کے اندر صرف دس ایف ورڈز کا یوز کر سکتا ہے اب اس اپیسوڈ کا کوٹا پورا کرنے کے لیے چکی اپنا چاکو نکالتا ہے اور لیف کو شٹیپ کر دیتا ہے جس سے لیف کی موت ہو جاتی ہے اور دوستو لیف ریال لائف میں بھی چکی کی بہت بڑی فین ہے اور اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ کسی مووی یا شو میں چکی کے ہاتھوں مرنا چاہتی ہے اور یہاں ان کی یہ وش پوری ہو گئی آخر میں چکی کہتا ہے کہ وہ سب سے ملے گا اگلے اپیسوڈ میں جیک اور اس کے دوستوں کی بینڈ بجاتے ہوئے تب تک ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے چکی شرما شو تو دوستو مجھے اس اپیسوڈ کی صرف اینڈنگ پسند آئی ہے مطلب کس نے سوچا تھا کہ گلین اور گلینڈا کائل کے ساتھ مل کر نیکا کو بھگا کر لے جائیں گے اور اب کسی کو نہیں پتا کہ شو میں آگے کیا ہونے والا ہے لیکن شروع میں اپیسوڈ تھوڑا بورنگ تھا کیونکہ اس میں کئی سارے میٹا ہولی ووڈ جوکس تھے اور میں چاہتا تھا کہ لیپ کا کیمیو شٹوری کے اندر ہو نہ کی اس طرح لگتا ہے اسے صرف مرنے کے لیے ہی بلایا گیا تھا بٹلیب نے مانگا بھی یہی تھا دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اپیسوڈ پوری طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے باقی میں ملتا ہوں آپ سے بہتی جلد ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ